نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملے گا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے نفرت والے جملے بولتے ہیں جس سے بولتے ہیں اسی کا اللہ موتاج بنا دیتے ہیں اسی کا پھر وہ بنا دیتے ہیں اسی کے در پر جھکا دیتے ہیں اللہ کہ اگر ہم توبہ کر لیں نفرت نہ کریں کسی بھی زاویے سے کسی بھی اعتباس سے چاہے وہ غریب ہو یا دوسرے مسلک والا دوسرے پارٹی والا دوسرے گروپ والا ہو کوئی نفرت نہ کریں میں شاتھی کو جانتا ہوں جن کے پاس دو جاننے والے ایک نے ان کے پاس رشتہ بھیجوایا اب اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم رشتہ تو کر لیتے لیکن یہ ہمارے میار کے یہ لوگ نہیں ہیں نہ یہ دولامر میار کے ہے نہ ان کا خاندان ہمارے میار کے ہمارا خاندان اونچہ ہے اور یہ بہت گرے ہوئے لوگ ہیں علاقہ کرنا یہ دیکھئے کہ وہ شخص جس نے یہ جملے بولے تھے پھر وہ اتنو مجبور ہوا کہ اسی کو کہتا ہے یار رشتہ کر لو میری بہن سے ہمارے پاس یعنی کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اب وہ جملے بولے ہوئے اسے یاد ہوں یا نہ یاد ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس نے جملے بولے تھے اب موت تک سر جھگ گیا اس کا موت تک اب وہ شرمندہ رہے گا کہ الفاظ کیوں کہہتے ہیں دلہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ دلہ ہمارے میار کے قابل ہمارے خاندان سے نیچے خاندان ہیں گھٹیا لوگ ہیں پھر اسی کو رشتہ دینے پر مجبور ہو گئے وہی ذریعہ بن گیا ہے ان کی زندگی کا ان کی بھکا کا تو اللہ اسی ہی کرتا ہے آئیے توبہ کر لیں کسی ایک پاس پر کچھ جملے نہ کسیں نفرت والے الفاظ نہ کہیں یا کسی سے بوز نہ رکھیں کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں ورنہ جو حقیر سمجھتا ہے اللہ اسی کو حقیر بنا دیتا ہے اور اسی کا محتاج بنا دیتا ہے جس کے لئے اس نے الفاظ کہتے ہیں اور میں نوان اسی طرح کر دیتا ہے جس طرح اس نے کہا تھا فائیہ توبہ کر لیجئے اسی طرح میں کچھ سوال دو رہا تھوں کہ ہمارے بہن بھائی سب سے زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں جس لئے بہر بہر بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں خصوص ہماری بہنیں کہ مخصوص دنوں میں کیا وہ کھانا بنا سکتی ہیں کیا وہ ذکر کر سکتی ہیں جی ہیں ان دنوں میں کھانا بنا سکتی ہیں سارے کام کر سکتی ہیں ذکر بھی کر سکتی ہیں اسی طرح بہت سارے ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ تحجد کے لئے سونا ضروری ہے تحجد کے لئے سونا کوئی ضروری نہیں ہے بغیر سوئے تحجد پڑھیں تو بھی ادا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ پوچھتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ نہانے کے بعد کیا وضوع ضروری ہے نہانے کے بعد وجود قطن نہیں کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قسطوں کا کام یہ سود کا کام ہے قسطوں کا کام سود کا کام نہیں ہے اگر دو شرطیں نہ ہوں یعنی سمان واپس لینے کی دھمکی نہ دیں واپس نہ کرتے ہوں اضافی کوئی شرط نہ لگائیں اور جرمانہ بھی نہ لگاتے ہوں تو قسطوں پر یہ دینا شرن جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں اسی طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نفل یا سنت اس کی قضاء نہیں ہے یاد رکھئے گا قضاء فرض اور واجب کی لازم ہے سنت اور نفل کی بھی قضاء ہے اس کو بھی اگر بسننا اپنے اشراق پڑھنے تھی صبح نہیں پڑھ سکے زہر کے بعد پڑھتے ہیں مگرے کے بعد پڑھتے ہیں ادھا ہو جائے آج جرمل جائے گا آپ نے وہ پڑھنے تھے عبابین پڑھنے تھے مگرے کے بعد ٹیم نہیں مل سکا آئی شاہ کے بعد سوتے وقت تحجد کے ساتھ پڑھیں ادھا ہو جائے گا سنت اور نفل کی قضاء ہے لیکن لازم نہیں اگر پڑھیں گے تو آپ کو عجر ملے گا پڑھنا بھی چاہیے چاہے دن کیوں نہ گزر جائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کلائے گے